لیکن چند باتے میں آپ کو بتا ہوں جو خان کھا کے پیر ہوا کرتے تھے جس آستانے پر بیٹھیں گے اسی آستانے کی اپنی مثال سے میں اپنی مفتوش شروع کرتا ہوں محبوبِ الٰہی نظام الدین اولیاء دنیا میں اولیاء میں دو محبوب ہوئے ہیں ایک محبوبِ سبحانی اور ایک محبوبِ الٰہی محبوبِ الٰہی کا مقام کیا ہے اس سے آپ اندازہ کریں آپ کے زمانے میں موجود اولیاء اکرام میں ایک اور نام ملتا ہے حضرتِ بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت دنیا یہ محبوبِ الٰہی کے زمانے کے علیاء پانی پت کبھی آگ گئے وہ زیارت کے لیے حضرتِ بو علی شاہ قلندر ان کا بھی مقام بڑا پھلت دے امیرِ خسرو محبوبِ الٰہی کے خاص خادموں میں سے بڑے چہہتِ مورینوں میں سے ایک بار آپ کا گذر حضرتِ بو علی شاہ قلندر کے پاس سے ہو رہا تھا مغرب کے بعد وہ علی شاہ قلندر کی محبوبِ لگتی تھی یہ ہر ہفتے کی بات تھی غالباً ہر جمعرات کو ان کی ایک محبوبِ لگتی تھی مغرب سے اشاہ کے بیج میں اس محبوب کا جو اس محبوب کا سب سے بڑا خاصتہ یہ تھا کہ حضرتِ بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جتنے موریدین اس محبوب میں آتے تھے توجہ جاتا جتنے موریدین اس محبوب میں آتے تھے جو میرات کے دن مغرب سے اشاہ کے بیچ جب محبوب ختم ہوتی سب سے کہیں کہ آنکھیں بند کر لو سب آنکھیں بند کر دے اور حضرتِ بو علی شاہ قلندر سارے موریدین کو حضورِ پاک کا دیدار کرا دیتا ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے لاتے تھے اور جو بھی محبوب میں حاضر ہوتا حضرتِ پاک کی زیارت کرتا ہے یہ ہم نے سنا امیرِ خوشرو بھی گئے مورید تو محبوبِ الٰہی کے محبوب میں گئے اور اس کے بعد پیٹے تو حقیقت میں آنکھیں بند کر دے کے بعد بارگاہِ مسالت کی حاضری نصیب ہوئی لیکن جب اٹھ کر کے جانے لگے تو ہم اثر زمانہ تھا ایک ہی زمانہ ہے محبوبِ الٰہی کا بھی بو علی شاہ قلندر کا دی بو علی شاہ قلندر نے کہا خسرو دیکھ ہماری محفل کہاں تک پہنچی ہے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک ہم نے تم کو پہنچایا وہاں بہت سارے اولیاء بھی تھے بہت سارے لوگ بیٹھے ہو گئے تھے لیکن تیلِ بیر کو بھی وہاں نہیں دیکھا ہے رسولِ پاک کے دربار میں کہیں اپنے بیر کو بھی دیکھا امیرِ خضروں نے نہیں دیکھا تھا غم میں آ رہے تھے ہمارے بیر تو اس دربار میں نظر ہی نہیں آئے بو علی شاہ قلندر اور مہنچے ہوئے آتی ہے مرموم تھے اور دل کے اندر ایک ملالسہ تھا آئے سر لٹکائے محبوبِ الٰہی کی بارکان آلس تو کچھ نہیں کر پا رہے تھے محبوبِ الٰہی نے خود پوچھا خضروں آز تمہارا چہرہ اترا اترا کیوں ہے کہا آز کیے دیتا ہوں آج بو علی شاہ قلندر کی محفل میں بیٹھا تھا محبوبِ الٰہی نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تو جن بو علی شاہ قلندر نے پوچھا ہے کہ تیرا پیر بارگاہ رسالت میں نظر نہیں آتا ہمیرِ خضروں نے کہا کہا حضور دل کے حالات آپ بہتر جانتے ہیں میں نے اپنے پیر کو وہاں پر نہیں پایا اس لئے میں دل کے اندر ایک ملال سا محسوس کرنا محبوبِ الٰہی نے کہا کہ میں بارگاہ رسالت میں تجھے نظر نہیں آیا اور تو کبیدہ کھاتی رو گیا پھر سے جاؤ اس دربار پھر جاؤں گا کو علی شاہ قلندر کی محفل میں کہا پھر کیا کروں کہا اب کی بار جب وہ زیارت کرائیں رسول پاک کی محفل میں ختم ہونے کے بعد تو اس سے اس سے من پوچھنا خود رسول پاک سے پوچھنا میں نے اپیر کہا ہے بار جارے تبیر بار جارت بہا پیجے گا وہ سیرے سارت اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیری رسائی ہوتی ہے تو خود حضور سے پوچھ لینا امیرِ حضور انتظار کرتے رہے وہ دن آیا جب وہ علی شاہ قلندر کی محفل لگتی تھی کہے دربار میں بیٹھے بہت مولی دین کا حجوم ہوتا میں پھر ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیں سبوں نے آنکھیں بند کر لی امیرِ حضور کہتے ہیں میں بھی بند کیا لیکن آج مجھے دھونڈنا ہی تھا کہ میرا محفول کہاں ہے میرے عزیزوں امیرِ حضور کہتے ہیں جب دربارِ حضور پر حاضری ہوئی تو بہت سے اولیاء کو میں نے دیکھا بہت سارے اولیاء وہاں تھے میں عدب سے بڑھ کر رہا عالمِ کشف کی واقعی عالمِ کشف جو اولیاءِ کاملین باتا ہوا ہے حضور کہتے ہیں میں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دربار میں یہ غلام کی حاصلی تو ہو گئی میرا پیر نظام الدین کئی نظر نہیں آتا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا خضرو ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ ایک منزل اور اوپر چڑھ جاؤ خضرو کہتے ہیں ایک منزل میں اوپر چڑھا زینے سے وہاں جا کر دیکھا تو وہاں پر بھی محفل لگی ہوئی ہے وہاں پر بھی رسول پاس بیٹھے ہوئے مجلس وہاں پر بھی ہے اولیہ کی منزل وہاں پر بھی ہے خضرو کہتے ہیں اس منزل پر ڈھونڈے لگا وہاں پر بھی نہیں ملے پھر عرض کیا آقا یہاں بھی نہیں دکھ رہے حضور نے فرمایا خضرو ایک اور منزل اوپر گا وہ کہتے ہیں اور ایک منزل اوپر گیا وہاں پر بھی رسول پاک مصمت بشیم ہے اولیہ کی منزل لگی ہے دربار ہے حضور پر کہتے ہیں وہاں بھی میں نہیں پایا پھر شکایت کی یہاں تک کہ حضور پاک مجھے منزلیں چڑھاتے رہے چڑھاتے رہے چھٹی منزل پر گیا چند اولیہ رہے گئے چند ہی تھے مجوم نہیں تھا میں نے وہاں پر بھی کہا تو حضور نے فرمایا کہ اور ایک منزل چڑھ جب ساتھونی منزل پر میں چڑھ کر دیکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصمت نشین ہے اور دائیں اور بائیں تو گزروں کے اور سامنے محبوبی نہیں بیٹھے گئے تین میں بیٹھے گئے امیرِ گزروں کی آنکھ پھل گئی اور وجد میں لقص کرتے ہوئے واپس آئے شب جائے کہ منبود ہم پھل گزروں کے لقص کرتے ہوئے کہ خدا خدمیر محفل میرِ مجلس بور اندر لا مقا یہ بارتی کے اشار جو امیرِ خسرو کی لکھی ہوئے میں پہلی سے کہہ رہا ہوں میں مقرر آدمی نہیں اشاروی آدمی نے امیرِ خسرو گل گناتے ہوئے آئے اور جب بارگاہ ہے بہبوبِ الٰہی میں پہنچے کیونکہ اپنے مرشد کو دیکھ لیا تھا کہاں دیکھا مصطفیٰ کے قدموں میں دیکھا لیکن تو خسرو گوھر بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف نظر ہی نہیں گئے نظر نہیں گئی امیرِ خسرو پہنچے در بارے بہبوبِ الٰہی میں تب انہیں خیال آیا اور بھی تو کچھ لوگ تھے محبوبِ الٰہی نے آتے ہی استقبال کیا کہا حضر آج مراد پھوری ہوئی وہ رکس کا رہے تھے بجد میں تھے اور اس کے بعد پھر محبوبِ الٰہی نے یہ بھی کہا کہ تو یہ سوچتا ہے کہ وہاں اور قوم تھے رسولِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائن جانب شیخ عبدال قابر جیلانی تھے اور دائن جانب شیخ مرد الدین چشتی عجمیری تھے میرے عزیزوں یہ میں نے بات اس لیے عرض کی کہ مقامِ محبوبِ الٰہی کو بھی پہچھا لو اور حقیقت میں خانکار کا جو اصل نتیجہ ہوتا تھا وہ یہ نہیں کہ اپنے مرید کو محل دے دیا جائے اپنے مرید کی دگن چمکا دی جائے اصل خانکار کا جو فیض ہوتا تھا مرید کو رسول اللہ کے قدموں پر پڑھا ہے یہی تو ننوں سے رسالت کی بردت کا کردار ہے خان کاموں میں جو مرشن ہوا کرتے تھے وہ رسول پاک کی دیوانوں کی دارد بھی را کرتے تھے مرید